ملکی سیاست پر کم از کم ایک دہائی تک راج کرنے والے نواب مشتاق احمد گرمانی جنہیں انگریز سرکار نے خان بہادر اور نواب کا خطاب دیا کیا واقعی وہ ریاست بہاولپور کا الہاق بھارت سے کرنا چاہتے تھے کیا پاکستان کے پہلے وزیراعظم نواب لیاقت علی خان کے قتل کا کھرا نواب مشتاق احمد گرمانی کی طرف جاتا ہے کیونکہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد نواب مشتاق احمد گرمانی پہلے وفاقی وزیر داخلہ اور پھر گورنر مغربی پاکستان بن گئے لیاقت علی خان قتل کیس کی تفتیش پر مبنی فائل لا پتہ ہونے میں نواب مشتاق احمد گرمانی کا کیا کردار رہا ہے زلہ مظفرگڑ کی تحصیل کوٹ ادو کے علاقہ تھٹھا گرمانی میں نواب مشتاق احمد گرمانی کا خاندان آج بھی سیاست میں فعال کردار ادا کر رہا ہے گرمانی خاندان کی نمیندگی سابق ایم پی اے میاں تارک احمد گرمانی اور سابق رکنے صوبائی اسمبلی میاں زیشان احمد گرمانی کرتے رہے مگر اہم ترین سوال یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے دوران گرمانی خاندان نے کیا کردار ادا کیا آج ہم معتبر تاریخی حوالوں اور مستند حقائق کے ذریعے یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ترازو کے سلسلے غدار کون کی بائیسویں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جنوبی پنجاب کے ظلہ مظفرگڑ کی تحصیل کوٹ ادو میں تھٹھا گرمانی اور سناوہ کے قصبات گرمانی بلوچوں کا گر سمجھے جاتے ہیں سناوہ کا قصبہ انگریزوں کے دور میں تحصیل ہیڈکوارٹر ہوا کرتا تھا مگر اب تحصیل کوٹ ادو میں شامل ہے گرمانی خاندان کا شجرہ نصب دیکھا جائے تو میاں حبیب گرمانی کی سترہ سو ترانوے میں وفاد کے بعد ان کے بیٹے میاں حبیب گرمانی اول خاندان کے سربراہ بنے اور ان کی اٹھارہ سو اٹھارہ میں رہلت کے بعد میاں شیخ احمد گرمانی نے زمام کار سنبھالی انگریزوں کی آمد کے وقت میاں شیخ احمد گرمانی کے بیٹے میاں محبوب گرمانی ثانی خاندان کے سرکرتہ تھے انہوں نے انگریزوں کی چاکری کر کے خان بہادر کا لکب حاصل کیا خان بہادر میاں محبوب گرمانی کے بیٹے میاں شیخ احمد گرمانی ثانی کو بھی خان بہادر کا ٹائٹل ملا اور صوبائی درباری کی نشیست عطا کی گئی جبکہ اس کے بھائی میاں محمد زمان گرمانی کو ڈوینل درباری بنایا گیا میاں محمد زمان گرمانی کے فرزن خان بہادر میاں مشتاق احمد گرمانی نے قیام پاکستان کے بعد بہت اہم کردار ادا کیا جبکہ ان کے چچازاد بھائی سلطان احمد گرمانی اول کے خاندان سے میاں غلام جلانی گرمانی ان کے بیٹے میاں تارک گرمانی اور اب میاں سلطان احمد گرمانی دھوم کے بیٹے میاں زیشان احمد گرمانی متحرک اور فوال ہیں خان بہادر نواب مشتاق احمد گرمانی کے دادا میاں محبوب گرمانی کو انگریزوں سے وفاداری کے عوض اپنے علاقے کا مجسٹریٹ بنایا گیا صوبائی درباری کی نشیست عطا ہوئی خان بہادر کا ٹائٹل ملا دربار عام میں خلط مرحمت کی گئی اور دو سو روپیہ انام مقرر کیا گیا خان بہادر میاں مشتاق احمد گرمانی کے چچا خان بہادر میاں شیخ احمد گرمانی اور ان کے والد میاں محمد زمان کو دربار عام منقر کر کے ان کی تاج پوشی کی گئی انڈریری مجسٹریٹ اور سیول جج کے اہدے دی گئے خان بہادر نواب مشتاق احمد گرمانی کا خاندان اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد بھی انگریزوں سے وفاداری کا سلسلہ نبھاتا رہا ہنری لیپل گریفن کی کتاب پنجاب چیس جس کا اردو ترجمہ تذکرہ روحسہ پنجاب کے نام سے شائع ہوا ہے اس پہ بتایا گیا ہے کہ جنگ عظیم کے دوران اس خاندان نے بڑی تعداد میں رنگروٹ مہیا کیے خان بہادر میاں شیخ احمد گرمانی کے بڑے لڑکے سلطان احمد گرمانی کا انیس سو سترہ میں بمقام ملتان حیزہ سے انتقال ہوا جہاں وہ فوج کے لیے رنگروٹ بھرتی کروا رہا تھا سرکار نے اس کی بہت تعریف کی کہ اس نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ویباز ادہ مقامات پر جانے سے بھی درائق نہیں کیا میاں شیخ احمد گرمانی کے خاندان کی فوجی خدمات کے سلح میں دس مربجات ارازی بطور جنٹری گرانٹ اور پانچ سو روپیہ کی ایک اور جاگیر عطا ہوئی گورنر پنجاب نے اصنات خلط اور بندوق بھی عطا کی گرمانی خاندان سے تعلق رکھنے والے سابق رکنے صوبائی اسمبلی میاں زشان گرمانی نے ترازو سے گفتگل کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ان کے خاندان میں سے کسی کو خان بہدر کا خطاب نہیں ملا میاں مشتاق احمد گرمانی کو نواب کا خطاب ضرور ملا لیکن وہ اس پر بھی فخر محسوس نہیں کرتے اور انہوں نے یا ان کے والد نے یہ ٹائٹل کبھی استعمال نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ گرمانی خاندان کے کم از کم تین افراد کو خان بہدر کا خطاب دیا گیا زشان احمد گرمانی کے پردادا سلطان احمد گرمانی جن کی یاد میں ان کے پوتے یعنی میاں زشان گرمانی کے والد اور میاں غلام جلانی کے سابزادے کا نام میاں سلطان گرمانی رکھا گیا یہ انگریزوں کی چاکری کرتے ہوئے فوت ہوئے میاں غلام جلانی گرمانی جو پنجاب کی دستور اسامبلی کے رکن رہے ان کے چار بیٹے ہیں میاں سلطان احمد گرمانی دوئیم میاں فاروق احمد گرمانی کیپٹن ریٹائٹ خالد احمد گرمانی اور میاں تارک احمد گرمانی میاں تارک احمد گرمانی خود ایم پی اے رہے ہیں جبکہ ان کے بھدیجے زشان احمد گرمانی بھی سابق ایم پی اے ہیں نواب مشتاق احمد گرمانی جنہوں نے علی گرہ سے تعلیم حاصل کی انہیں انگریز سرکار کی طرف سے ڈوینل درباری کی انہشیست عطا کی گئی دیگر جاگر کے علاوہ جنٹری گرانٹ کے طور پر بھی زمین آلارٹ کی گئی مشتاق احمد گرمانی کو انگریز سرکار نے خان بہادر اور نواب کا ٹائٹل دیا مشتاق احمد گرمانی 1930 میں پہلی بار پنجاب کی دستور سارس عملی کے رکن منتخب ہوئے تو انہیں وزیر تعلیم بنا دیا گیا میاں مشتاق احمد گرمانی کا شمار سر فضل حسین کی یونینسٹ پارٹی کے اہم عدداروں میں ہوتا تھا 1937 میں یونینسٹ پارٹی نے حکومت بنائی اور سر سکندر حیات خان وزیر اعظم بنے تو مشتاق احمد گرمانی کو پرائیویٹ پارلیمانی سیکٹری بنا دیا گیا کیام پاکستان سے پہلے ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان عباسی نے مشتاق احمد گرمانی کے خدمات مستعر لے لی اور انہیں ریاست بہاولپور کا وزیر اعظم بنا دیا گیا کیام پاکستان کے غط ریاست بہاولپور کے حاکم نواب صادق محمد خان عباسی بیرون ملک زیر علاج تھے اور تمام تر اختیارات وزیر اعظم مشتاق احمد گرمانی کے پاس تھے نواب مشتاق گرمانی پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ ریاست بہاولپور کا الحاق بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے تھے پندرہ آگست 1947 کو نواب آف بہاولپور نواب صادق محمد خان عباسی نے آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کا اعلان کیا تو ان خدشات کو مزید تقویت ملی لیکن بعد ازام علوم ہوا کہ یہ سب سیاسی پرپیگنڈا تھا نواب مشتاق احمد گرمانی نے قائد عظم سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ بہاولپور کو الگ صوبہ بنایا جائے گا یوں تین اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کر دیا مشتاق احمد گرمانی کو 1949 میں کوئی کلمدان بیے بغیر وفاقی وزیر بنا دیا گیا اور پھر امور کشمیر کی وزارت دے دی گئی مشتاق احمد گرمانی کو بطور نمائندہ خصوصی مصر عراق اور ترکی سویت کئی ممالک میں بھی بھیجا گیا معروف سیول سرونٹ قدرت اللہ شہاب مشتاق گرمانی سے برحم دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے اپنی خود نوشت میں مشتاق گرمانی پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دی قدرت اللہ شہاب اپنی آبیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں وزیراعظم لیاقت علی خان نے پوچھا تمہارے وزیر گرمانی صاحب تم سے اس قدر ناخش کیوں رہتے ہیں میں نے عرض کیا سر میرے خیال میں اس کی شاید دو وجوہات ہوں گی ایک تو وہ رات کو کام کرتے اور دن کو سوتے ہیں اس پروگرام میں میں ان کا ساتھ دینے سے بار بار چوک چاہتا ہوں دوسری وجہ شاید یہ ہو کہ وہ ازاد کشمیر کے سیاسی لیڈروں کو آپس میں لڑاتے بڑھاتے رہتے ہیں اس کاروائی میں میری روکٹو غالباً انہیں پسند نہیں آتی وزیراعظم کچھ دیر سوچتے رہے پھر اچانک انگریزی میں پوچھا میں نے فورا جواب دیا وزیراعظم نے سگریٹ کا ایک لمبا سا کش لیا پھر آہستہ آہستہ دھوان چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولے لیاقت علی خان شہید ہو گئے اور پھر ان کے قتل کا الزام بھی مشتاق احمد گرمانی پر لگا جن کے راست اور خراہ ہونے کی گواہی خود لیاقت علی خان دے چکے تھے اس الزام کی تعویل یہ پیش کی گئی کہ لیاقت علی خان کے قتل سے تین لوگوں کو فائدہ ہوا ان میں سے نواب مشتاق احمد گرمانی بھی شامل تھے کیونکہ وہ پہلے وفاقی وزیر داخلہ اور پھر مغمی پاکستان کے گورنر بن گئے افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان نے بھی اپنی سوان حیات فرنڈز ناوٹ ماسٹرز میں مشتاق احمد گرمانی کو قصور وار کرا دینے کی کوشش کی ہے اور ان کے تاثر کی بنیاد محض یہ ہے کہ جب وہ برطانیہ سے واپس لوٹے تو مشتاق احمد گرمانی سمیت کسی وزیر کو لیاقت علی خان کے قتل پر سوگوار نہ پایا جنرل عیوب خان یہ بتانے سے کاثر رہے کہ بطور سپاہ سالان سب سے زیادہ ذمہ داری ان پر آئید ہوتی تھی مگر کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہ لیاقت علی خان کے قتل ہونے سے چند روز پہلے پیچش جیسے معمولی مرض کا علاج کروانے کے لیے لندن چلے گئے یہ سوال ترازو کی سپاہ سالار سیریز میں بھی اٹھایا گیا ہے گورنر جنرل غلام محمد اور پھر ان کے جانشین میجر جنرل سکندر مرزا مشتاق احمد گرمانی کے ہم نوالا و ہم پیالا ظہور تھے مگر مشتاق گرمانی کو بطور مہرہ استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا گیا سکندر مرزا نے مسلم لیگ پر نقب لگانے کے لیے کینگز پارٹی بنانے کی روایت ڈالی اور ریپیبلکن پارٹی کے بنیاد رکھی تو مشتاق احمد گرمانی ان کے ساتھ شریک جرم رہے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریپیبلکن پارٹی بنانے میں مگرمی پاکستان کے گورنر مشتاق احمد گرمانی بھی برابر کے شریک تھے کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پارٹی کا آئین اور منشور بھی انہوں نے مرتب کیے تھے یہ الزام ریپیبلکن پارٹی کے ایک سابق جنرل سیکٹری مسٹر عبدالقیوم نے خاص طور پر لگایا ہے اس کے علاوہ مسٹر گرمانی کے خلاف جب ایبڈو کے تحت انکوائری ہو رہی تھی تو مگرمی پاکستان اسمبلی کے سات ارکان نے اپنے گواہی میں کہا تھا کہ ریپبلکن پارٹی صدر وزراء اور گورنر گرمانی کے گھٹ جوڑ سے بنی تھی اور وہ اس میں گورنر کے دباؤں سے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے گورنر مغربی پاکستان نواب مشتاق احمد گرمانی سے صدر سکندر میزا نے دو ستمبر انیس سو ستاون کو استیفہ لے لیا تو مشتاق احمد گرمانی نے کہا کہ وہ مناسب وقت آنے پر اپنے استیفے کی وجوہات سے قوم کو آگاہ کریں گے اگلے روز کے اخبارات میں ان کا یہ بیان شائع ہونے کے بجائے ٹائمز آف کراچی میں ایک خط کا اکس شائع ہو گیا جو مبینہ طور پر مشتاق احمد گرمانی نے بھارت کے پہلے نائب وزیراعظم سردار پٹیل کو لکھا تھا خط کے مدرجات میں کہا گیا تھا کہ میں نے الہاق سے متعلق عالی مقام امیر بھاولپور کی رضا مندی حاصل کر لیا جیسا میں نے اپنے گزشتہ خط میں کہا تھا ویسا ہی ہوگا میں نے سب رکاوتیں دور کر دی ہیں اور امید ہے کہ میرے دعوے پر ضرور گوھر کیا جائے گا اس خط سے دراصل اس گڑے مدے کو اکھارنا محسوس تھا کہ نواب مشتاق احمد گرمانی بھارتی ایجنٹ اور غدار ہیں کیونکہ انہوں نے ریاست بھاولپور کا الہاق بھارت سے کرنے کی کوشش کی نواب مشتاق احمد گرمانی حقہ بکا رہ گئے اور انہوں نے اس خط کو جیلی اور بے بنیاد کرا دیتے ہوئے اخبار کے ایڈیٹر زیڈ سلیری کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کر دیا پہلے یہ مقدمہ سیول عدالت میں زیر سمات رہا مگر پھر لاہور ہائی کوٹ میں براہ راست درخواست دائر کر دی گئے مشتاق احمد گرمانی بنام زیڈ سلیری نامی اس مشہور مقدمے کی سمات کا آغاز چھ جنوری انیس سو اٹھاون کو ہوا لاہور ہائی کوٹ میں مقدمے کی سمات کے دوران امریکہ کے مشہور ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ چارلس ایپل کو بطور گواہ پیش کیا گیا جس نے بتایا کہ یہ خط جیلی ہے نواب آف بہاولپور صادق محمد خان عباسی کو بھی عدالت نے طلب کیا اور ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کسی موقع پر مشتاق احمد گرمانی نے انہیں یہ مشورات دیا تھا کہ ریاست بہاولپور کا بھارت سے الہاق کر دیں نواب آف بہاولپور نے کہا نہیں سمات مکمل ہونے پر لاہور ہائی کوٹ کے جج جس نے شبیر احمد خان جن کی حق گوئی و بے باقی کا ذکر ترازو کی پاکستان کے منصف سیریز سے بھی ملتا ہے انہوں نے دو مئی کو فیصلہ محفوظ کر لیا مشتاق احمد گرمانی فیصلے کے منتظر تھے حالانکہ یہ مقدمہ ایک اخبار کے ایڈیٹر زیڈ سلیری کے خلاف تھا اور حکومت کا اس معاملے سے بظاہر کوئی لینے دینا نہیں تھا مگر اٹھائیس مئی انیس سو اٹھاون کو وزارت اطلاعات کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے پریس ریلیس کے ذریعے اس معاملے کو آؤٹ آف کورٹ نمٹائے جانے کا اعلان کیا پریس ریلیس میں بتایا گیا تھا کہ پنجاب میں جاری حالیہ سیاسی تنازع میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سابق گورنر مشتاق قیمت گرمانی نے وزیراعظم بہاولپور کی حیثیت سے ریاست بہاولپور کا الہاق بھارت سے کرنے کا مشورہ دیا وفاقی حکومت کے پاس دستیاب ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں اور صورتحال اس کے برعکس ہے مشتاق احمد گرمانی نے ریاست بہاولپور کے پاکستان سے الہاق کا مشورہ دیا جب مشتاق احمد گرمانی کے زیڑے سلیری کے خلاف مقدمے کی سماعت کا سلسلہ جاری تھا تو لیاقت علی خان قتل کیس کا پینڈورا بکس بھی کھل گیا کسی نکتے کی وضاحت کے لیے اٹانی جنرل کو کہا گیا کہ لیاقت علی خان قتل کیس کی تفتیش متعلق فائل پیش کی جائے دراصل مشتاق احمد گرمانی سے متعلق کہا جاتا تھا کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے یہ فائل چیف سیکٹری سید فدا حسن سے منگوائی اور پھر واپس کی تو اس میں کچھ نہ تھا اور یہ فائل خالی تھی مشتاق احمد گرمانی ایسے دعویوں کی سختی سے تردید کرتے رہے بہرحال جب لاہور آئی کورٹ نے یہ فائل لانے کا حکم دیا تو بتایا گیا کہ فائل چیف سیکٹری کے پاس ہے بعد ازاں عدالت کو ڈپٹی اٹانی جنرل کے ذریعے بتا دیا گیا کہ لیاقت علی خان قتل کیس کی تفتیش سے متعلق فائل کھو گئی ہے اور حکومتی ریکارڈ میں دستیاب نہیں جنرل عیوب خان نے مارشلہ لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تو نواب مشتاق احمد گرمانی نے اس ماورائے آئین اقدام کی ڈٹ کر مخالفت کی نواب مشتاق احمد گرمانی نے انکشاف کیا کہ سکندر مرزا اور جنرل عیوب خان نے انہیں بھی مارشلہ لگانے کے اس منصوبے میں شریک ہونے کی دعوت دی مگر انہوں نے اس جرم میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ایبڈو کے ذریعے ٹرائل شروع ہوا تو حسین شہید سوروردی کے طرح نواب مشتاق احمد گرمانی نے بھی نا اہلی قبول کرنے کے بجائے مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا پیغام دیا گیا کہ اگر سرکاری جماعت کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ تو نا اہلیت ختم کر دی جائے گی مگر نواب مشتاق احمد گرمانی نہ مانے اور فاطمہ جنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یوں انہیں سکہ بند غدار کا درجہ حاصل ہو گئے جنرل آیوب خان سے سیاسی مخالفت اروج پر تھی مگر انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں نواب مشتاق احمد گرمانی اور ان کے خاندان نے پاک فوج کے شہدہ کے لیے تئیس مربع زرخیز زمین وقف کر دی یہی نہیں بلکہ نواب مشتاق احمد گرمانی کے خاندان نے پانچ سو ایکڑ زمین قومی فنڈ برائے دفاع میں جمع کروا دی گرمانی خاندان نے کوٹ ادو میں ہیوی انجننگ کمپلیکس بنانے کے لیے چھپن ایکڑ زمین دینے کی پیشکش بھی کی جنرل آیوب خان تو عوامی احتجاج کے نتیجے میں مصطافی ہو گئے مگر نواب مشتاق احمد گرمانی اب سیاسی اکھاڑے میں اترنے کو تیار نہ تھے انیس سو ستر کے عام انتخابات میں انہوں نے جماعت اسلامی کی حمایت کی اور کئی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صرف جماعت اسلامی ہی ووٹ کی صحیح اقتدار ہے جماعت اسلامی ہار گئی بھٹو برسر اقتدار آ گئے جب ان کے خلاف پی اینے نے تحریک چلائی ہے تو نواب مشتاق احمد گرمانی اس تحریک سے لا تعلق رہے نواب مشتاق احمد گرمانی کی تین بیٹیاں ہیں اولاد نرینہ نہیں تھی انیس سو بیاسی میں مشتاق احمد گرمانی کی وفات کے بعد ان کی جائداد کا ایک بڑا حصہ گرمانی ٹرسٹ کو منتقل ہو گیا جو ان کی بیٹیاں چلاتی ہیں گرمانی ٹرسٹ نے لمس کو ایک عرب روپے کا ڈونیشن دیا جس سے نواب مشتاق احمد گرمانی کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے نواب مشتاق احمد گرمانی کی نسل تو آگے نہیں بڑھ سکی تاہم ان کے بھتیجے میاں غلام جلانی گرمانی کے سابزادے میاں تارک احمد گرمانی بلدیاتی سیاست میں متحرک رہے اور پھر دوزار دو میں پہلی بار سبائی اسمبلی کے رکن منتقل ہوئے ان کے والد غلام جلانی گرمانی نہ صرف قیام پاکستان سے پہلے دستور ساز اسمبلی کے رکن رہے بلکہ آزادی کے بعد بھی مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتقل ہوئے دوزار تیرہ میں اسی ہلکہ سے میاں تارک احمد گرمانی کے بھتیجے میاں زیشان احمد گرمانی ایم پی اے منتقل ہوئے غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مسترن معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب کے پیروں گدی نشینوں اور دیگر جاگرداروں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں کیا کردار ادا کیا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویٹس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلک یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو